السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا سہلا الا ما جالتہو سہلا ما انتا تزل الحزن سہلا جاشیت اللہم سوال لے محمد و علی محمد دعائیں اللہ پر یقین کر کے ہر مراد اور ہر علاج قرآن و سنت سے حاصل ہو سکتا ہے کوئی مرض ایسا نہیں جس کے قرآن میں علاج نہ ہو اور کوئی ایسی مراد نہیں ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن میں نہ بتایا گیا ہو مگر ہمارے دلوں میں بھی اصحابوں جیسا تقبہ ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اصحابوں جیسا یقین اللہ کے لئے پیدا کر دے ہر نماز میں ہم کو یہ دعا ضرور کرنی چاہیے انشاءاللہ قبول ہوگی اور پھر ہمارے لئے ہر مصیبت و پریشانی آسان ہو جائے گی اور ہماری مرادیں پوری ہوں گی نمبر ایک دعا اگر نظر لگ گئی ہو چاہے وہ کتنی بھی سخت ہو اس آیت تو گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اگر نظر لگ گئی ہو چاہے اگر نظر لگ گئی ہو چاہے سور قلم کی آخری آیت ہے نظر لگنا بھی یہ برق ہے کہ القرآن میں آیا ہے سور قلم آخری آیت اگر خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مقصود ہو کوئی چاہے کہ ہمارے خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ دعا پڑھیں ایک بار اور احضاب آیت نمبر چھپن احضاب سور احضاب آیت نمبر چھپن اگلی دعا ایک بار اور بنی اسرائیل چوبیس اس کا مطلب ہے ترجمہ اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا اگلی دعا سنیے رب یعوزو بکام انحمزات شیعتین رب یعوزو بکام انحمزات شیعتین شیطانی ایسا ہے جو ہمارے دلوں میں وسوسیں ڈالتا ہے اس کے وسوسوں سے دور رہنے کے لیے دعا پڑھئے اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تری پناہ چاہتا ہوں اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تری پناہ چاہتا ہوں اگلی دعا ہم دعائیں تو مانگ دیتے ہیں مگر اللہ سے یہ سفارش نہیں کرتے کہ اللہ تعالی ہمارے دعا کو قبول فرمالے کیونکہ یہ ہمیں دعا کرنے کے بعد یہ بھی ہمیں اللہ سے فریاد کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے دعا کو قبول کرلے اس لیے یہ دعا ہے ربنا تقبل منا انکا تسامیح الالیم وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَانْ تَتَّوَّابُ الرَّحِيمُ ربنا تقبل منا انکا تسامیح الالیم وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَانْ تَتَّوَّابُ الرَّحِيمُ سورہ بقرہ 127-128 لَلْجُمَا اے رب ہم سے قبول کرلے بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے اے رب ہم سے قبول کرلے بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے ہم پر مہربان ہو جا بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے